بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آج کی رسپی میں میں بنانے لگی ہوں توری اور دال کی سبزی تو یہ رسپی بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ایک اونین ہے درمیانے سیز کا جس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے ایک ٹماتر ہے اور تھوڑی سی گارلک اور جنجر کا پیست ہے بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے اتنہ زیادہ نہیں ایک ٹیبر سپون ہوگا ایک ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون مکس مسالہ ہے ہاف ٹی سپون دنیا پورڈر ہے کوارٹر ٹی سپون الڈی ہے اور کوارٹر ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے اور تھوڑی سی الڈی ہے ڈال کے اندر ڈالنے کے لیے ڈال جو ہے ون فوت کپ ہے اور توریاں جو ہیں وہ فائف انڈر گرام ہے تو تیل جائے گا فور سپون تو چلو شروع کرتی ہوں اور ساتھ ہی ڈال ابلے کے لیے رکھ دیتی ہوں ڈال کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا اور ہون آور پہلے میں نے اس کو بھگو دیا تھا تو یہی پانی ساف ہے ہی جائے گا یہ جو تھوڑی سی الڈی تھی میں ساتھ ہی ڈالوں گی ڈال کے ساتھ دال میں بھی اچھا سا کلر آجائے تیل گرام ہو گیا ہے اب میں اس میں اونین ڈالنے لگیوں ٹون آف منٹ کے لیے اونین کو ہم نے نرم کرنا ہے یعنی کہ سوتے کرنا ہے اونین کو دو دین منٹ ہو گئے ہیں اب میں جنجر گارلک ڈالنے لگی ہوں تو دال کو بھی اوبال آگیا ہے گیس کو بلکل سلو کر دیتی ہوں اور دال کو گلنے دیتی ہوں اب میں اس میں تماتر ڈالنے لگی ہوں تماتر کو سوفٹ ہونے تک بھوننا ہے تماتر سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں مسالے دالنے لگی ہوں بے لگی ہوں اس میں اچھے پوڑی اچھے پانی دال کھڑا اور مصالے بھوننا ہے بھونک پانی اچھے پانی دال کھڑی مسائلہ اب تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں توریہ ڈالنے لگوں توریہ ڈال کر پانی بیرا نہیں ڈالنا یہ اپنے پانی میں گل جائیں گی کیونکہ یہ بہت پانی چھوڑتی ہے تریوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور گیس کو سلو کر دیتی ہوں ٹین منٹ کے لیے ٹین منٹ کے بعد چک کرتی ہوں ٹین منٹ ہو گئے ہیں اب میں چک کر لیتی ہوں ٹین منٹ ٹین منٹ 10 منٹ میں دال بھی گل گئی ہے اب میں اس کا چولہ بند کرتی ہوں اور سبزی کو 5 منٹ کے لیے بھون لیتی ہوں 5 منٹ ہو گئے ہیں اب میں دال دالنے لگی ہوں ساتھ ہی درین چلی اور دنیاں ڈال دیتی اور 5 منٹ کے لیے دم لگاتی ہوں دال توری کی سبزی بلکل تیار ہے اب میں اسے ایک پلیٹ میں نکال کر دکھاتی ہوں دال توری کی سبزی بلکل بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنی ہے آپ اسے چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتھی کے ساتھ کھائیں پلین رائس کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار ہے اگر میری یہ آج کی رسپی آپ کو بسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا اور مجھے دعوں میں یاد رکھنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہوں ملتی ہوں موسیقی